بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آج ہی ویڈیو کا تناہم ٹیم کلاس اسلامیات ویو بک کارٹیکل اکیدہ آخرت کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسلام میں ایک مکمل اور جامعہ دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس کی عارضی دنیا کے حکام ماسوک ہے بلکہ مرنے کے بعد جتنی مناظر انسان نے تہہ کرنی ہے ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فراہی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور قیدہ دیا اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی مہنوں میں مومنین اور پریزگار کہا جاتا ہے اب اسلام کے مطلق بتایا جائے رہے کہ ایک مکمل اور جامعہ دین ہے جس کے اندر انسان کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کے بھی ایک کامات بتایا جا رہے ہیں اچھاد باری طالع ہے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں جہاں تک آخرت کے موضوع کی حمیت کا تعلق ہے تو قرآن جیت کا تقریباً ایک تہائی حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے تمام امبی اکرام علیہ السلام علیہ جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچا ہے ان میں عقیدہ تحید تسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی حمیت کا حامل رہا ہے قرآن جیتے منکرین آخرت کے شبہات کا انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا ہے عقیدہ تحید کا انکار کرنے والوں کو موقف دا کہ کیا زمین میں نیست و نبود ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا ہمارے لئے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا رڈیو کے بسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا اب دیکھیں یہ پوچھا جا رہا ہے جبکہ قرآن کا ایک تہائی حصہ آخرت کے اوپر مشتمل ہے آخرت کی چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لیکن منکر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں کون زندہ کرے گا ہم تو مٹی میں مل جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے شبہات کا ذکر شبہات کو رد کرتے ہوئے ارشاد رمیا اور وہی یہ جو مقلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی سے اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے وہ جس کو چاہے پیدا کریں انسانی کر اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری مرتبہ برنا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے اس لئے انسانی عقل اکید آخرت پر امان آنے کا تقاضہ کرتی ہے دیکھیں ایک مکان ہے آپ نے اسے دیکھا یہ کیسے بنا ہوئے اب وہی مکان اگر گر جاتا ہے تو آپ کو تو پتہ وہ کیسے اب بنا ہوئے تو آپ اسے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہو اس لئے اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر سکتا ہے جب کوئی چیز نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں مجود ہے کہ وہ بات میں بھی پیدا کر سکتا ہے اس لئے ہر شخصیت بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے عمال کا صلح اور بورے عمال کا بدلہ ملتا ہے گروہ فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کے سزا نہیں ملے گی کیا پرہزگاروں کے ان کے نیک عمال کا بدلہ نہیں ملے گا کیا شرفر مخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے اور کیا اس کی عمال کی کوئی خاصیت نہیں جب عقل انسان اس پر گروہ فکر کرتے ہیں تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی پر حق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے عمال کی جزا و سزا ملے گی موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراد سے گزرتا ہے ان میں سے چند درزیل ہیں عالم برزک موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کہ درمیان دور کو عالم برزک کھتے ہیں اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائے گے عالم برزک کے حوال انسانی عمال کے اعتبار سے مقرف ہوتے ہیں نبی کریم خاتم انبیجی نے ارشاد کرنایا بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گروں میں سے ایک گرہ دیکھیں اگر اچھے عمال کرے گے تو جو قبر ہوگی وہ کیا ہوگی وہ جنت کے ایک باغ ہوگی اور اگر بورے عمال ہوگے وہ پھر جہنم کا ایک گرہ ہوگا حشر کا مہنی موت کے بعد زندہ کرنا جبکہ حشر کا مہنی حصہ آپ کے امنادان اور پھر جنت و دوزہ کی طرف لے جانا ہے حساب سے پہلے نبی کریم خاتم انبیجین آپ ان کبر انور سے باہر تشریف لائے گے آپ خاتم انبیجین کے دائے طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باہر طرف حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے پھر مکہ مکرمہ مدینہ مرور کے قبر سانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیے جائے ہیں حشر میں لوگوں کے مراتب جدہ جدہ ہوگے ہم بیک رامل اسلام کا مقام عالی ترین ہوگا حضرت ابو بکرم خاتم انبیجین اس دن عالی ترین مقام پر ہوگے اس دن کا کافر سکتہ زمائش میں ہوگے اور مو کے بلد چل رہے ہوگے مقام محمود اور شفاعت شفاعت کا معنی سفارش ہے شفاعت کی دو قسمیں ہیں پہلے شفاعت تک کبرہ جو نبی کریم خاتم انبیجین کی خصوصیت ہے اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت ہوگا کیونکہ حساب کے انتظار کی سکتی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا اس شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں نبی کریم خاتم انبیجین سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے تو آپ خاتم انبیجین نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے دوسری شفاعت تش سگرہ ہے قیامت کی دن نبی کریم خاتم انبیجین اور دیگر امبی اکرام علیہ السلام ملائکہ علماء شہداء صالحین قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کی شفاعت کرے گی ہے لیکن جو روزے انسان لگتا ہے اچھے عمال کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے یہ شفاعت کرے گی شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا عزان عطا فرمائے گا عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقادہ ہے کہ ہمیں زندگی میں آخرت کی فکر کریں زیادہ سیادہ نیک عمال کریں اور گناہوں سے بچے ہیں کوئی کلہ اور کوئی بات کا خیال کریں اور دوسرے کے ساتھ اچھے اقلاق سے پیش آئے تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں حوز کوسر کوسر جنت کے اس حوز کا نام ہے جو نبی کریم خاتم انبیجین کو روزے قیامت عطا کیا جائے گا اور نبی کریم خاتم انبیجین کی امت اس سے سراب ہوگی کہ احمد کے دن جو اس حوز سے پانے پی لے گی وہ خوش بخت ہوگے نبی کریم خاتم انبیجین اپنے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مومنین کو حوز کوسر سے سراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے حوز کوسر کی صفات بیان کرتے ہیں رسول اللہ خاتم انبیجین نے ارشاد فرمایا کوسر جنت میں ایک نہر ہے اس کے کنارے سونے کے ہیں جو موتیوں یا قوت کی نالوں میں بہتی ہیں اس کا پانی شہ سے زیادہ میٹھا دور سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھندہ اور کسطوری کی کشبور سے زیادہ مہک والا ہے میزان میزان ترازو کو کہتے ہیں اور امال کے وزن کے قیامت کے دن جو میزان نصب کیا دائے گا اس کا ہر پرلہ اتنی مصد رکھے گا جیسے مشرق و مغرب کے درمیان یہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں کے امال کا وزن کیا دائے گا جن کے نیک امال وزنی ہوگے وہ قیامت وہ کامیاب ہوگے اور جن کے امال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہے گئے ارشاد باری طالعہ ہے اور قیامت کے دن ہم انصاب کے ترازو رکھے گئے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا دائے گا نیوکنی فاتح منوبی جی نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ باری مزار میں کوئی چیز نہیں لیکن اخلاق سے وزنی چیز مزار میں کوئی نہیں ہوگی جنت اور جہنم حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستق اپنے ٹھکانوں پر چلے جائے گی جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے کہہ رو جبار ہونے کا مظہر ہے جنت بے انتہا خوبصورت ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا ارشاد باری طالعہ ہے اور اس میں تمہارے لئے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تا گزرا اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو نافرمانوں کا آخرت کا ٹھکانہ دوزگ ہوگا جہاں عذاب کے مختلف کے پیات ہوگی انسانوں کو ان کے عمال کی بنیاد پر سزائے دی جائے گی مجرموں کو زنجیروں میں جگرہ جائے گا آگے میں جلا دیا جائے گا لوہے کے کورے برسائے جائے گی پینے کو پیپ اور کھانے کو تھوڑ دیا جائے گا جس کو وہ خواب پی نہیں سکے گئے اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کرے گئے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی انسان سوچے گئے کہ کاش موت آ جائے لیکن دوزگیوں کے ساب میں موت کو زیبہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی یہ تو ایم سی کیوز میں سب سے پہلے ہے یہ مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منظر ہے عالم برسو عقیدہ تو حدر عقیدہ تو حدر رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے آخرت پر ایمان نشر کا مہنی ہے موت کے بعد زندہ کرنا حشر کے دن کافر چال پرے گے موہ کے پال جب نبی کریم خاتم انبیجین قبر مبارک سے باہر تشریف لائے گے مقام محمود سے کیا مراد ہے شفاعت قبرہ جو نبی کریم خاتم انبیجین کی خصوصیت ہے اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا اس شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں شفاعت نمبر دو ہے حوض کوسر کے بارے میں مکسر بیان کریں جواب ہے کوسر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم خاتم انبیجین کو روزے قیامت عطا کیا جائے گا اور نبی کریم خاتم انبیجین کی امت اس سے سراب ہوگی قیامت کے دن جو اس حوض سے پانے پی لے گا وہ خوش بقت ہوگا نیکس شارک کشن ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اور اس میں تمہارے لئے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گی شارک کشن نمبر فور ہے میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا میزان ترازو کو کہتے ہیں اور امال کے وزن کے لئے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا ہر پرلا اتنی محصد رکھے گا جیسے مشرق و مغرب کے درمیان یہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن سب لوگ کے امال کا وزن کیا جائے گا جن کے نیک امال وزنی ہوگی وہ کامیاب ہوگی اور جن کا امال وزن حلقہ ہوگا وہ سارے میں رہے گی شارک کشن پر فائف ہے اکیدہ آخرت پر ایمان کے دو تقاضے لکھیں جواب ہے اکیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں زیادہ سے زیادہ نیک امال کریں گناہوں سے بچے حقوق اللہ رکھوں کل بات کا خیار رکھیں نیکس لانگ وشن ہے اکیدہ آخرت پر جامعہ نوٹ ریکھیں لانگ وشن کا آن ساپنے یہ مکمل چپٹر آپ نے اسے ریڈ کر لینے اور اس میں سے ہی آپ نے اپنے نفذوں کے اندر ایک یا دو پیراغراف بنا دینے ہیں یہاں ہی مارا لانگ وشن دونسا وہ کمپلیٹ ہوتے گا یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو انشارہ نیکس ویڈیو کا اندر ہم نیکس آرٹیکل کریں گے تب تک لئے دے اجاز اللہ حافظ